میں نے رزاق سے کہا کہ وہ یاد کرنے کی کوشش کرے، ذہن پر زور دے، اسے کچھ نہ کچھ یاد آ جائے گا، ان تینوں میں سے کسی ایک کی کوئی نشانی، چال یا کوئی اور چیز یاد آ جائے گی، اس کی ذہنی حالت صحیح نہیں تھی، پریشانی اور غصہ، اسے کچھ سوچنے نہیں دے رہے تھے، میں نے اس کی مدد کی سوال پوچھتا رہا، وہ سوچ سوچ کر جوابات دیتا رہا، وہ کسی کا چہرہ تو نہ پہچان سکتا تھا، کیونکہ سب نے چہرے سافوں میں چھپا رکھے تھے، ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں، میری مدد اور رہنمائی سے اسے دو نشانیاں یاد آ گئیں، جس نے اسے پین دیا تھا، اس کے دائیں ہاتھ کی الٹی طرف ایک لکیر کی طرح لمبے زخم کا پرانا نشان تھا، ایک آدمی کی ایک آنکھ میں چھوٹا سا سفید پھولا تھا، اس آنکھ کا رنگ دوسری آنکھ کی نسبت کم سیاہ تھا، تینوں کے رنگ گہرے ساملے تھے، ذرا غور کرو رزاق، میں نے کہا تم نے ان کے ہاتھ دیکھے تھے، ایک ہاتھ مزدور اور کسان کے ہوتے ہیں جو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہے، ایک ہاتھ امیر لوگوں کے، بابو لوگوں کے اور اچھی قسم کے دکانداروں کے ہوتے ہیں، یہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان تینوں کے ہاتھ کیسے تھے؟ محنت مزدوری کرنے والے ہاتھ تھے، اس نے بغیر سوچے سمجھے کہا، دو کے ہاتھ میرے سامنے آئے تھے، ان کا رنگ گہرہ ساملہ تھا اور رگیں ابری ہوئی تھیں، میں نے اسے کہا کہ اگر میں اسے اس کے گھر سے چلاوں تو کیا اسے یاد آ جائے گا کہ وہ کدھر کدھر مڑا اور اس مکان تک پہنچا تھا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کیے اور کہنے لگا کہ اسے یاد نہیں، معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی اکل والے آدمی تھے جو اسے ویسے ہی گھوماتے موڑتے رہے تاکہ اسے راستہ یاد نہ رہے، ایسی احتیاط آدھی مجرم ہی کر سکتے ہیں لیکن استاد ایسی بے احتیاطی نہیں کیا کرتے کہ ہاتھ اور آنکھ کی اتنی نمائی نشانیاں کسی کو دکھاتے لیکن جرم ایسی حرکت ہے کہ بڑے نامی گرامی استادوں سے بھی کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے اور وہ پکڑے جاتے ہیں جرم حضم نہیں ہوتا، آپ کتاب میں کسی بھی جرم کا طریقہ پڑھ کر وہ جرم کریں یا کسی استاد کی شاگردی کر کے جرم کریں آپ دو یا تین بار کامیاب ہوں گے، اس کے بعد آپ کا پکڑا جانا لازمی ہے بشرت یہ کہ آپ کو پولس کی مدد حاصل نہ ہو مجھے اچانک خیال آ گیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے طلاق نامے پر تاریخ کیا لکھی تھی کل کی اس نے جواب دیا میں نے اپنے تھانوں میں آدھی مجرموں اور سزای آفتہ آدمیوں کا ریکارڈ دیکھا ان لوگوں کے ہلیے بھی لکھے ہوئے تھے، سارا ریکارڈ دیکھ مارا کسی ایک کے بھی ہاتھ پر لمبے کٹ کا نشان اور آنکھ میں پھولا نہیں تھا ضروری نہیں تھا کہ ہلیے یا شناختی نشانات اس میں یہ نشانات بھی لکھے جاتے عموماً تل لکھے جاتے ہیں زخم کا نشان چہرے پر ہو تو ضرور لکھا جاتا ہے میں نے اپنے اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبلوں سے پوچھا کہ ہاتھ کے زخم والا اور آنکھ کے پھولے والا کوئی آدمی یعنی دو مختلف آدمی اپنے ریکارڈ پر ہیں انہیں میں نے واردات سنائی تو ایک ہیڈ کانسٹیبل نے ساتھ والے علاقے کے تھانے کا نام لے کر کہا کہ وہاں ایک آدمی ہے میرے یہاں آنے سے پہلے اس نے ایک واردات ہمارے علاقے میں بھی کی تھی لیکن آدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گیا تھا اس سے پہلے وہ دو بار کا سزای آفتہ تھا ہیڈ کانسٹیبل نے اس کے گاؤں کا نام بھی بتایا رزاق ابھی تھانے میں تھا میں نے اسے کہا کہ وہ اس آدمی کا قدبت ہیڈ کانسٹیبل کو بتائے اس نے بتایا تو ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہی ہو قدبت تو ہزاروں کے ایک جیسے ہوتے ہیں بہرحال پولس کی تفتیش شک پر ہی ہوتی ہے میرے لیے اس آدمی کو دیکھنا ضروری تھا میری چھٹی حص نے میری رہنمائی کی اور میں نے اسے لانے کا فیصلہ کر لیا دوسرا تھانہ کم و بیش دس میل دور تھا میں نے ٹیلی فون سے بات کرنے کے بجائے ہیڈ کانسٹیبل ہر دیال کو اس تھانے میں بھیجا سرکاری طریقہ کار تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن دفتری کاروائیوں میں پڑ جائیں تو ملزم کہیں سے کہیں جا پہنچتے ہیں وقت بچانے کے لیے مختلف علاقوں کے تھانے دار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے میں نے اپنے قصبے کے تین ایسے ہسٹری شیٹر بلائے جو مخبری بھی کرتے تھے ان میں سے دو آ گئے تیسرا نہ مل سکا ان سے پوچھا کہ ساتھ والے علاقے کا اور فلاں گاؤں کا رہنے والا وہ کون ہے جس کی آنکھ میں پھولا ہے سزا یافتہ ہے آنکھ کے پھولے کی وجہ سے اس کا نام ہی پھولا بادشاہ پڑ گیا تھا ایک جرائم پیشہ مخبر نے کہا اور دوسرے نے ہس کر اس کی تائید کی اس نے کہا کہیں ہاتھ مار گیا ہے اور ایک اور ہے جس کے دائیں ہاتھ کی الٹی طرف لمبا کٹ ہے میں نے پوچھا اسے جانتے ہو دونوں نے سوچ کر سر ہلا دیے وہ ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے البتہ ایک نے یہ خبر سنائی کہ پھولا بادشاہ کو اس نے کل یہاں دیکھا تھا وہ اسے بازار میں نظر آیا تھا کہاں تھا میں نے پوچھا کیا کر رہا تھا ایک ہندو آرٹی کا ایک مزدور ہے میرے ایک آدمی نے جواب دیا اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اس مزدور کو آپ صرف مزدور ہی نہ سمجھیں میرے دوسرے آدمی نے کہا کھلاڑی ہے اس کے یارانے بھی استادوں کے ساتھ ہیں میں نے ان دونوں آدمیوں کو ایک طرف کر دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ گلو نام کے مزدور کو لے آئے اسے ہندو آرٹی کا نام بھی بتایا بازار دور نہیں تھا کہ پھولا بادشاہ کہاں ہے پھولا بادشاہ اس نے حیرت کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا میں تو اسے نہیں جانتا میں نے بڑی زور سے اس کے موہ پر ایک تھپڑ مارا اور کہا اب یہ بتاؤ کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے پھولا بادشاہ کل تمہارے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا اوہ وہ پھولا اس نے کہا وہ مجھے کہیں سے سامان اٹھوانے کے لیے لے جانا چاہتا تھا میں نے اسے کہا تھا کہ میں دکان چھوڑ کر نہیں جا سکتا بس اتنی سی بات ہوئی تھی تم اسے اچھی طرح جانتے ہو میں نے کہا وہ کیا کام کرتا ہے وارداتیں کرتا ہے اس نے کہا بازی لگاتا ہے تمہاری اس کے ساتھ یہی دوستی ہے میں نے کہا اور ویسے ہی ہاتھ اٹھایا وہ سمجھا کہ میں اسے ایک اور تھپڑ مارنے لگا ہوں اس نے دونوں ہاتھ اپنے موہ کی طرف اٹھائے ہاتھوں کی الٹی طرف میری طرف تھی مجھے اس کے دائیں ہاتھ پر لمبے کٹ کا ترچہ نشان نظر آیا میں نے رزاق کو بلایا اور اسے گلو کا ہاتھ دکھایا وہ ہاتھ دیکھنے لگا اور میں گلو کے چہرے کو دیکھنے لگا اس کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی آ گئی یہ گھبراہٹ کی تبدیلی تھی یہی تھا رزاق نے کہا سولہ آنے یہی تھا میں نے رزاق کو باہر نکال دیا اور گلو سے کہا کہ وہ برخورداری سے اقبالی ہو جائے ورنہ اس کی ہڈیاں اس کے جسم سے نکل کر اس کے سامنے آ جائیں گی اور پھولا بادشاہ کو میں وعدہ ماف گوا بنا لوں گا اس نے ایک بار پھر ایکٹنگ کی کوشش کی میں نے اسے کہا کہ اس کا جرم سامنے آ کر ہی رہے گا پھر میں اسے پوری سزا دلاؤں گا تم نے ایک آدمی کو اغوا کیا میں نے کہا اسے خنجر دکھا کر تلاک لکھوائی اس سے پہلے تم نے اس آدمی کی بیوی کو اغوا کیا اور اس عورت کے ساتھ زیادتی کی میں تمہیں ہر جرم کی الگ سزا دلاؤں گا ٹوٹل بائیس سال بنتا ہے نہ حضور اس نے التجا کے لہجے میں کہا میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا نہ کوئی زیادتی کی ہے نہ صحیح یار میں نے دوستانہ لہجے میں کہا تمہاری مرضی معلوم ہوتا ہے پہلی بار پکڑے گئے ہو میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا اسے حوالات میں بند کر دو اسے بند کر دیا گیا رزاک کو میں نے گھر بھیج دیا اب دیکھنا یہ تھا کہ پھولہ بادشاہ ملتا ہے یا نہیں میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا سامین کرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرہوم کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی پیار کا پلس رات یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی پھولہ بادشاہ کو آدھی رات کے وقت لائے گیا میں سویا ہوا تھا صبح اپنے دفتر میں گیا تو پھولہ بادشاہ موجود تھا میں نے رزاق کو بلوایا اور اسے پھولہ بادشاہ دکھایا شناخت کا یہ طریقہ غلط تھا لیکن لکیر کا فقیر ہو جانے سے مسئلے اُلج جاتے ہیں رزاق نے اسے پہچان لیا یعنی صرف آنکھیں پہچانی میں نے پھولہ بادشاہ کو ساتھ لیا اور اسے گلو دکھایا جو حوالات میں بیٹھا تھا پھولہ بادشاہ کو میں اپنے دفتر میں لے گیا گلو نے میرے اس وعدے پر اقبال جرم کیا ہے کہ میں اسے وعدہ ماف گواہ بناؤں گا میں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اسے کہا اگر تم گلو سے کچھ زیادہ بتا دو تو وعدہ مافی تمہیں دلوا دوں گا اب ہیرہ پھیری نہیں چلے گی تمہارا تیسرا ساتھی بھی آ رہا ہے وہ خاموشی سے سنتا رہا پھولے تم ان راستوں سے واقف ہو میں نے کہا اناڑی نہیں ہو لیکن اناڑی کو ساتھ لے کر پھس گئے ہو تمہارے اسی یار نے تو ایک منٹ نہیں لگایا میں زور نہیں دوں گا تمہاری مرضی ہے سوچ لو اپنا ریکارڈ دیکھ لو کوٹ میں یہ تمہارے ساتھ جائے گا میں نے اسے الگ بٹھا دیا بہت دیر بعد گلو کو حوالات سے نکلوا کر اپنے دفتر میں بلایا اور اسے کہا کہ اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا اگر تم خود ہی بک پڑتے تو فائدے میں رہتے پھولے نے تمہارا راستہ بند کر دیا ہے ابھی تھوڑی سی گنجائش ہے صرف دو منٹ پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے اس کوٹڑی میں لے چلو اور اس کے سارے کپڑے اتار دو یہ شخص بدماشی میں مو تو مارتا تھا لیکن پولس کے جال میں پہلی بار آیا تھا اس نے اپنے ساتھی کو دیکھ لیا تھا کہ آ گیا ہے میں نے اسے کہا کہ اس کا تیسرا ساتھی بھی آ رہا ہے تو اس نے ہتھیار ڈال دیئے اس نے یقین کر لیا کہ پھولے بادشاہ نے اقبال جرم کر لیا ہے اس نے اپنا بیان اس سوال سے شروع کیا آپ نے مجھے وعدہ ماف گواہ بنا لیا ہے نا میں نے کہا کہ بنا ہی نہیں لیا لکھ بھی لیا ہے گلو کے بیان کے مطابق ان کا تیسرا ساتھی سیف اللہ عرف سیفی تھا اسے وہ اپنا استاد مانتے تھے گلو نے سیفی کے گاؤں کا نام بتایا یہ دوسرے تھانے کا گاؤں تھا سیفی کے متعلق اس نے بتایا کہ اس کا چوبارہ ہے زمین بھی بہت ہے لیکن وہ اس قسم کا ڈاکو بننا چاہتا ہے جو اپنا نام پیدا کر گئے ہیں اس نے چھ ساتھ آدمی اپنے ساتھ ملا لیے تھے گاؤں میں اور ارد گرد اس کا اثر و رسوف بھی تھا اور روب بھی نمبردار اور زیلدار کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا گلو اسی کے گاؤں کا رہنے والا تھا یہ چار پانچ مہینے ہوئے اس کے گروہ میں شامل ہوا تھا گلو نے بتایا کہ وہ کس طرح سیفی کے گروہ میں شامل ہوا اور انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اس سے آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی میں آپ کو شمیم کی بات سناتا ہوں گلو نے مجھے بتایا کہ دو تین روز گزرے سیفی نے اسے اپنے گاؤں بلایا اور مسلمانوں کے ایک محلے کے ایک گھر کا پتہ بتا کر کہا کہ وہاں سے رات کو رزاق نام کے ایک آدمی کو اغوا کرنا ہے اور اسے ایک مکان میں لے جا کر طلاق نامہ لکھوانا ہے گلو کو یہ تو بتا دیا گیا کہ ایک عورت کی طلاق لکھوانی ہے لیکن اسے یہ نہ بتایا گیا کہ یہ عورت سیفی کے پاس کس طرح آئی ہے پھولہ بادشاہ بھی وہی تھا سیفی کو بھی ساتھ جانا تھا اغوا کا طریقہ وہی تیہ ہوا جس طریقے سے رزاق کو اغوا کیا گیا تھا دن کے وقت پھولہ بادشاہ شہر میں آیا گلو سے ملا دونوں نے رزاق کا گھر دیکھا سیفی رات کو آیا تھا انہوں نے رزاق کو بالکل اسی طرح اغوا کیا جس طرح رزاق نے مجھے بتایا تھا جس مکان میں رزاق کو لے گئے تھے وہ گلو کے ایک دوست کا مکان تھا وہ آڑھت منڈی میں کسی کا منیم تھا اس کے بیوی بچے وہاں نہیں تھے طلاق نامے کے الفاظ سیفی نے بولے تھے پین گلو نے دیا تھا طلاق نامہ سیفی لے گیا تھا پھولہ بادشاہ سیفی کے ساتھ چلا گیا تھا گلو کو سیفی نے پچاس روپے دیے تھے اس زمانے کے پچاس روپے آج کے کئی ہزاروں روپے کے برابر ہوا کرتے تھے گلو سے اور جو کچھ پوچنا تھا سیفی کے گھر کا محل وقوع بھی معلوم کر لیا اس نے شمیم کو نہیں دیکھا تھا اسے سیفی نے اور پھولہ بادشاہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ شمیم کو سیفی نے اغواہ کیا تھا یا وہ خود سیفی کے ساتھ گئی تھی یا جس طرح طلاق نامہ زبردستی لکھوایا گیا تھا اسی طرح سیفی شمیم کو زبردستی بیوی بنائے گا گلو کو کچھ معلوم نہیں تھا میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پھولہ بادشاہ پر ضائع کرتا کہ اسے اقبال جرم کے لیے تیار کرتا اور پھر اقبالی بیان لکھنے بیٹھ جاتا مجھے فوری طور پر سیفی کے گھر چھاپا مار کر شمیم کو برامت کرنا تھا پھولے کو میں نے تھانے بلا لیا تھا خطرہ تھا کہ سیفی کو پتا چل گیا تو وہ شمیم کو کہیں غائب کر دے گا میں نے وقت بچانے کے لیے اے ایس ای سے کہا کہ وہ گلو کو یہ جھانسہ دیے رکھے کہ وہ وعدہ ماف گواہ ہے اور اسے گرفتار کر کے اس منیم کو گرفتار کرے جس کے گھر میں رزاق کو لے جا کر طلاق لکھوائی گئی تھی پھر دو گواہ ساتھ لے کر اس مکان کے نشاندہ ہی کروائے اور مکان کو سربا مہر کر دے میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور چھے کانسٹیبلوں کو چھاپے کے لیے تیار کیا چھاپا رات کو مارنا تھا دس میل کا فاصلہ تھا میں نے اسی وقت گھوڑا تیار کروایا ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو ایک ہی یکے پر بٹھایا اور ہم روانہ ہو گئے پہلے اس علاقے کے تھانے میں گئے ایک ہندو راجبود راجیش سنگھ ایس ایچو تھا اس کے ساتھ سیفی کا ذکر ہوا تو اس نے بتایا کہ نمبردار اور زیلدار سیفی کو معزز آدمی ظاہر کرتے رہتے ہیں لیکن راجیش سنگھ کو معلوم تھا کہ سیفی کس لائن پر جا رہا ہے لیکن ابھی تک اس کی کوئی واردات پکڑی نہیں گئی تھی سیفی راجیش سنگھ کو شراب اور روپے پیسے سے اپنے ہاتھ میں لینے کے جتن کر رہا تھا ایش کر پٹھے میں نے اسے کہا کر رہا ہوں اس نے کہا اس کا ہر تحفہ قبول کر رہا ہوں لیکن پکڑا گیا تو تمام تحفوں پر لکیر پھیر دوں گا چھوڑوں گا نہیں ایک خیال رکھنا ملک سیفی کے گاؤں میں جا کر نمبردار سے پہلے نہ ملنا ورنہ وہ سیفی کو خبردار کر کے بھگا دے گا تمہیں سیفی کا گھر معلوم نہیں ہوگا تم نے اسے دیکھا بھی نہیں میں تمہیں اپنا آدمی دوں گا وہ تمہیں سیدھا اس کے گھر تک لے جائے گا اور سیفی کی شناخت بھی کرے گا تھانے سے سیفی کا گاؤں کوئی دو میل دور تھا میں سورج غروب ہونے سے ڈیڑ دو گھنٹے بعد تھانے سے چلا راجیش سنگھ نے جو کانسٹیبل گائیڈ کے طور پر دیا تھا وہ مجھے سیفی کے دروازے تک لے گیا پکا دو منزلہ مکان تھا جسے چوبارہ کہا کرتے تھے میں نے اس کے پچھوارے دو کانسٹیبل بھیج دئیے ایک اور طرف سے یہ مکان کسی اور مکان سے ملا ہوا نہیں تھا دو کانسٹیبل اس طرف کھڑے کر دئیے میں نے دروازے پر دستک دی میں نے دیکھ لیا تھا کہ دروازہ بند ہے دروازہ کھلا میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے موہ پر ماری میرے کانوں میں گائیڈ کانسٹیبل کی آواز پڑی یہی ہے میں سیفی کو دھکیلتا ہوا اندر چلا گیا میرے پیچھے ہیڈ کانسٹیبل اور دو کانسٹیبل آئے سیفی کہہ رہا تھا کون ہو کون ہو ٹھہرو ٹھہرو سیفی میں نے اسے اپنا نام وغیرہ بتا کر کہا شمیم کہا ہے یہاں کوئی شمیم نہیں ہے ملک صاحب اس نے کہا آپ آرام سے بیٹھیں میرے گھر آپ پہلی بار آئے ہیں کچھ خدمت کا موقع دیں سیفی میں نے تحمل سے کہا پہلے اسے میرے سامنے لاؤ ہو کہ میں ویسے ہی تو نہیں آ گیا کسی کی نشاندہی پر آیا ہوں تمہارے دونوں ساتھی پکڑے گئے ہیں کون سے ساتھی ملک صاحب میں نے دیکھا کہ وہ چالاک اور ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا تھا میں نے جب اپنا انداز اختیار کیا جو محض زبانی تھا تو اس کی زبان بند ہو گئی برامدگی کے لیے دو گواہوں کی ضرورت تھی میں نے نمبردار کو بلایا وہ آیا تو اسے کہا کہ دو معزز آدمی ساتھ لے آئے ان کے آنے تک میں نے سیفی کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا وہ مجھے بازو سے پکڑ کر ڈیوڑی سے اندر سہن ملے گیا ملک صاحب اس نے کہا اس لڑکی کو میں نے اغوا نہیں کیا خامن نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا میں رات کے وقت ندی کے پل سے گزر رہا تھا میں نے اس لڑکی کو پل پر کھڑے دیکھا میرے دیکھتے دیکھتے اس نے ندی میں چھلانگ لگا دی میں گھوڑے پر سوار تھا میں گھوڑے سے اترا اور ندی میں کود گیا اور اسے نکال لیا اسے پیٹ کے بل لٹا کر اوپر سے دبایا تو اس کے پیٹ سے بہت پانی نکلا بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لیا میں نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس نے مرنے کی کوشش کیوں کی ہے اس نے بتایا کہ خامن نے طلاق نامہ لکھ کر میرے ہاتھ میں دیا اور گھر سے نکال دیا ہے اس لڑکی نے اپنا نام شمیم بتایا اپنے باپ کا اور اپنے بھائیوں کے بھی نام بتائے مگر اس نے انکار کر دیا کہنے لگی کہ میرے گھر میں اب میرے لئے کوئی جگہ نہیں رہی میں مرنا چاہتی ہوں میں نے اسے کہا کہ طلاق نامہ کہا ہے اس نے اپنی شلوار کے نیفے سے طلاق نامہ نکال کر مجھے دکھایا میں اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا کہ اسے اکیلا چھوڑا تو پھر ندی میں کود جائے گی میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا اور جب یہ تمہارے گھر آئی تو تم اسے اتنا زیادہ پسند آگئے کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی بہت اچھا سوچا ہے بیچاری نے کہاں جاتی تم نے بہت بڑی نیکی کی ہے کہ اسے پناہ میں لے لیا اب یوں کرو سیفی مجھے قانون کا مو بند کرنا ہے لڑکی جس کمرے میں ہے مجھے وہاں لے چلو اور طلاق نامہ مجھے دکھا دو پھر موج کرو نمبردار دو معززین کے ساتھ آ گیا میں نے سیفی سے کہا کہ چلو بھائی وہ لڑکی مجھے دکھا دو میں نے کچھ اور میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں کی اور وہ اللو کا پتھا بن کر ہمیں ایک کمرے میں لے گیا شمیم بڑے خوبصورت پلنگ پر بیٹھی تھی تھانے دار کو دیکھ کر گھبرائی ہوئی اٹھی سیفی نے کہا یہ ہے شمیم میں نے نمبردار اور دو معززین سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ اس یعنی سیفی کی نشاندہی پر یہ لڑکی ہمارے سامنے آئی ہے اس کا طلاق نامہ بھی دکھا دو میں نے سیفی سے کہا وہ دوسرے کمرے میں گیا اور تیہ کیا ہوا ایک کاغذ میرے ہاتھ میں دے دیا میں نے کھول کر پڑھا وہی تحریر تھی جو رزاق نے مجھے بتائی تھی میں نے یہ کاغذ نمبردار اور دوسرے دو گواہوں کو دکھا کر اپنے پاس رکھ لیا اس طرح جو اشیاء برامد ہوتی ہیں ان کی کاغذی کاروائی کرنی ہوتی ہے گواہوں کے انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ اکار ہوتا ہے میں نے سیفی کے سارے گھر کی تلاشی لی ایک دونالی بندوق لائسنس والی ایک ریوالور بغیر لائسنس اور چھے خنجر جن کی لمبائی غیر قانونی تھی برامد ہوئے ان کے بھی کاغذات تیار کیے اور جب میں سیفی کو ہتھ کڑی لگانے لگا تو اس نے ناچنا اور بدکنا شروع کر دیا نمبردار اور زیلدار نے اس کی سفارش کی اور کہا کہ سیفی عزتدار آدمی ہے اسے ہتھ کڑی نہ لگائیں میں نے آنکھیں دکھائیں تو وہ دوبگ گئے سیفی نے رشوت پیش کی جو میں نے ہس کر پھکرا دی اس نے آخر شمیم سے کہا کہ وہ مجھے بتائے کہ وہ سیفی کے پاس کس طرح پہنچی ہے شمیم نے وہی بیان دیا جو سیفی نے دیا تھا اس نے بھی کہا کہ اس نے طلاق نامہ سیفی کو دیا تھا اس نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کی شمیم نے کہا میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کر رہی ہوں خامن نے مجھے طلاق دے دی ہے میں اسے سزا دلانے تو نہیں لے جا رہا نہ تمہیں سزا ملے گی میں نے کہا مجھے اپنی کاروائی مکمل کرنی ہے تمہیں بھی تھانے چلنا پڑے گا مختصر یہ کہ انہیں تھانے لانا تھا میں تھانے لے آیا رزاق کو بلایا اس نے شمیم کو دیکھ کر تصدیق کی کہ یہی اس کی بیوی ہے میں نے سب سے پہلے شمیم کو اپنے سامنے بٹھایا بہت خوبصورت لڑکی تھی میری بات غور سے سننا شمیم میں نے اسے کہا تم نے جرم کیا ہے اپنے خامن کو چھوڑ کر بھاگی ہو اس نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی تم اچھی طرح جانتی ہو کہ رزاق سے طلاق کس طرح لکھوائی گئی ہے تم بھی اس جرم میں شریک ہو تمہارا یہ بیان بلکل جھوٹ ہے کہ تم خودکشی کے لیے ندی میں کود گئی تھی میرے ہاتھ میں قرآن دے دو اس نے تڑپ کر کہا سیفی نے مجھے ندی سے نکالا تھا میں مان لیتا ہوں میں نے کہا لیکن طلاق نامہ ندی میں سے نہیں نکلا یہ طلاق نامہ تمہارے پاس تھا ہاں اسے تم نے کہاں رکھا ہوا تھا شلوار کے نیفے میں میں نے طلاق نامہ اس کے آگے رکھ دیا اور کہا یہ تو ذرا سا بھی نہیں بھیگا کیا اسے تعویز کی طرح چاندی یا سونے کے خول میں تم نے رکھا ہوا تھا وہ کچھ نبولی